موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلی عزیز طلباء و طالبات مطالعہ متن قرآن کے اس ماڈیول میں سورہ الفرقان کی آیت نمبر بہتر سے چیتر تک کے حوالے سے ہم بات کریں گے عباد الرحمن کی خصوصیات جن کا ذکر ہم پچھلے دو ماڈیول میں کر چکے اسی کا تصل سل جاری ہے اللہ پاک فرماتے ہیں واللزین لا يشہدون الزور رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو قذب اور باطل کامو میں حاضر نہیں ہوتے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامَا اور جب وہ برے کامو کے پاس سے گزرتے ہیں تو بڑے وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں یعنی اس میں انوالو نہیں ہوتے وَالَّذِينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِعَيَاتِ رَبِّهِمْ اور جب انہیں اپنے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا ثُمَّ وَأُمْيَانَا تو وہ اس پر بحرے اور اندھے ہو کر گر نہیں پڑتے وَالَّذِينَ يَكُولُونَا اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بارگاہِ الٰہی میں عرض کرتے ہیں ربنا ہمارے پروردگار عباد الرحمن کی جو خصوصیات یہاں پر بیان ہوئی ہیں ان میں سب سے پہلی بات یہ بیان ہوئی کہ وہ زور والی محفلوں میں موجود نہیں ہوتے زور کسے کہتے ہیں ہر وہ کام جو غلط ہو ہر وہ کام جو باطل ہو ہر وہ کام جو اللہ کو پسند نہ ہو وہ زور ہے لَا يَشْحَدُونَ يَشْحَدُونَ کے دو معنی ہیں ایک معنی ہوتا ہے گواہی دینا اور دوسرا معنی ہوتا ہے حاضر و موجود ہونا تو زور سے مراد اگر کوئی غلط محفل ہے جیسے کوئی ایسی چیز جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے حرام ہے اللہ کی طرف سے اس کو جب کوئی بپا کیا جاتا ہے محافل کی شکل میں کچھ لوگ مل کر کرتے ہیں تو رحمان کے بندے کرنا تو دور کی بات ہے ایسی محافل میں بیٹھنا بھی اپنی شایان شان نہیں سمجھ اور زور سے مراد اگر جوٹھی گواہی بھی لی گئی ہے تو اس کا مراد یہ کہ وہ جوٹھی گواہی نہیں دیتے وہ جو گواہی دیتے ہیں وہ انصاف کے ساتھ اللہ کو حاضر نازر رکھ کے دیتے ہیں اس میں کوئی حیر پھیر نہیں کرتے بھلے اس کا نقصان انہیں اپنی ذات کو یا اپنے قریب ترین آئیزہ کو بھی پہنچ رہا ہو تب بھی وہ گواہی حق کے لیے دیتے ہیں جو اگلی بات فرمائی تھی کہ جب وہ لغو کے پاس سے گزرتے ہیں تو لغو کیا ہوتا ہے ہر وہ کام جو غیر ضروری ہم اس سے پہلے اس پر بات کر چونکہ اس لئے ذہا تفصیل میں نہیں جائیں گے ہر وہ کام جو انسان کے مقصد سے غافل کرنے والا تو نہ صرف یہ کہ وہ اس میں انوال نہیں ہوتے اگر کہیں لوگ اس میں لگے ہوئے ہوں تو وہاں سے گزرتے بھی ہیں تو بڑی شان بینیازی کے ساتھ گزر جاتے ہیں اس میں انوال نہیں ہوتے اگلی صفت فرمائی تھی کہ جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو آیاتِ الہی پر ان کا جو ریسپانس ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ دلچسپی کا توجہ کا دھیان کا کلامِ خداوندی سے بے پرواہی نہیں برتے کہ اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہو اور وہ دھیان ہی نہ دیں اس پہ غور ہی نہ کریں بلکہ اللہ کی آیات کو غور سے سنتے بھی ہیں اس پہ غور و فکر بھی کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں عمل کرنے کا جو عظمِ مصمم ہیں وہ کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ کلامِ الہی کے مطابق زندگی گزاری جا سکے اور جو آخری صفت یہاں پر عباد الرحمان کے حوالے سے بیان ہوئی ہے وہ ان کی ایک دعا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں اور وہ دعا کیا ہے وہ دعا یہ کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری جو فیملی ہے ہمارا جو خاندان ہے ہمارے بچے ہیں انہیں بھی ہماری جو نیکی کا رستہ ہے اس پر چلا اگر ایک آدمی ایک بہت بڑا نیکی کا مشن لے کر چلے اس کی اولاد اور اس کے بیوی اگر اس کے ساتھ نہ ہوں اور اس مشن میں اس کے میں ہم نوانہ ہوں تو ایسا بندہ کوئی بہت اچھی کار کردگی پیش نہیں کر سکتا نہ لوگوں کے لیے کوئی اچھا موڈل بن سکتا ہے لوگ کہیں گے اس کی تو اولاد ہی اس کے ساتھ نہیں ہیں اس لیے وہ یہ دعا کرتے ہیں باری طالعہ جس نیکی اور تقویٰ کی راہ پر تو نے ہمیں چلنے کی توفیق دی ہے ہماری اولادوں کو ہماری بیویوں کو اس رہ پہ چلا کے ہماری آنکھیں ٹھنڈی کر دیں وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامَا یہ لفظ بڑے قابل غور ہیں اور اے پروردگار ہمیں نیکیوں کا جو متقین ہیں پرہیزگار ہیں ان پرہیزگاروں کا پیشواہ بنا دیں عزیز طالبہ و طالبات آپ جانتے ہیں اگر کوئی سیاسی اہدہ ہو دنیوی اہدہ ہو تو وہاں پر اس کا مطالبہ کرنا جا کے اپنے آپ کو پیش کرنا کہ یہ مجھے دے دیں اسلام کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو ہم سے آ کر کسی اہدے کا طالب ہوتا ہے ہم وہ اہدہ اسے نہیں دیتے وہ انکمپیٹنٹ ہو جاتا ہے اس اہدے اور سیٹ کے لیے اگر وہ اس کا مطالبہ کرتا ہے اضروع شریعت مگر یہ جو دینی ایک پیشوائی ہے کہ میں تقویٰ میں اتنا آگے بڑھ جاؤں کہ لوگ میرے پیچھے مجھے فالو کریں میں لوگوں کو اللہ کی عبادت کے طریقے سکھاؤں میں لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دوں میں پرہیزگاری کرنے والے لوگوں کے لیے ایک موڈل بن جاؤں ان کا عوام اور پیشوائی بن جاؤں تو یہ اللہ کی بارگاہ میں پسندید آمر ہے اور اللہ نے اس کو مانگنے کا حکم دیا ہے عباد و رحمان کی یہ صفات جن کا ہم نے اب تک ذکر کیا ہے ان صفات کے رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ کیا صلح اور انام دیتا ہے اس کا ذکر سایت کریمہ میں ہو رہا ہے ارشاد فرمایا اولائکا یہ وہ لوگ ہیں یجزون الغرفتہ انہیں بلند و بالا محلات دیے جائیں گے بی ما صبرو کیوں؟ چونکہ یہ صبر کرتے رہے آپ سوچیں گے یہاں صبر کا کیا مطلب ہے ایک انسان ہے اس کا دل کرتا ہے کہ میں دنیا کے لوگوں کی طرح آگے سے آگے بڑھوں اگر وسائل اجازت نہیں دیتے تو وہ حرام کی رہ پر نہیں جاتا اپنے لیے تنگیاں قبول کر لیتا ہے مگر شریعت کی مخالفت نہیں کرتا یہ صبر ہے ایک نوجوان ایک شخص کو گناہ کا موقع ملتا ہے مگر وہ گناہ نہیں کرتا اس لیے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے یہ صبر ہے جو اس نے کیا ایک انسان کو ناجائز اور حرام مشروبات پینے کی آفر ہوتی ہے مگر وہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے باوجود شوق کے یہ صبر ہے جو اس نے کیا تو کہا جو صبر کرنے والے لوگ ہیں انہیں جنت کے بلند و بالا محلات دیے جائیں گے ایک اور دوسرا کیا ہوگا وَيُلَقَوْنَ فِيهَا تَحِيَّةٌ وَسَلَامًا اور جب وہ وہاں قیامت کے دن جائیں گے جنت میں داخل ہوں گے وہاں پر ملائکہ ان کے لیے دعائیں اور ان کو سلام کرنے والے ہوں گے وہ انسان کتنے عظیم ہوں گے کہ جو ہیں تو انسان لیکن جب وہ جنت کے دروازوں پر جائیں گے تو ملائکہ اٹھ کر انہیں سلام کریں گے انہیں ویلکم کریں گے ان کا استقبال کریں گے اور اگر میں قرآن کی روشنی میں آپ کو یہ بھی کہوں کہ ملائکہ تو ملائکہ ہیں خود خداِ رحمان بھی اپنے بندوں کو سلام کا توفہ پیش کرے گا قرآن کہتا ہے سلام ہوگا مہربان رب کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے قول اور دعا کے طور کے اوپر اپنے بندوں کو وہ سلام کا توفہ پیش کرے گا اور کہا حسنت مستقروں و مقامہ اور جنت کیا خوبصورت جگہ ہے عارضی قیام کے لیے بھی اور دائمی قیامگاہ کے طور پر بھی جہنم کے لیے کیا کہا تھا جہنم کے لیے کہا گیا تھا کہ کتنی بری جگہ ہے عارضی رہنے کے لیے بھی مستقل قیام کے لیے بھی مگر جنت اور یقیناً جنت سے بڑھ کر خوبصورت جگہ کونسی ہو سکتی ہے جس کے محلات کے لیے سونے اور چاندی کی اینٹیو کو استعمال کیا گیا جس کی سجاوٹ کے لیے یاکوت اور مرجان کو استعمال کیا گیا اس جنت سے عالی جگہ کونسی ہوگی جہاں پر آپ جو چاہتے ہیں آپ کے لب پر آنے سے پہلے آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا جہاں پر کسی قسم کی کوئی ناپاکی والا انصر پیشاپ پخانا کوئی تھوک کوئی ناک کی ریٹ کوئی اس طرح کی علامت نہیں ہوگی انسان کھائے پیے گا ایک خوشگوار قسم کی اسے ایک ڈکار آئے گا اور سب کچھ اس کا حضم ہو جائے گا اس جنت سے بڑھ کر خوبصورت چیز کونسی ہو سکتی ہے جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں یہ آتا ہے کہ اس کی نعمتیں ایسی ہیں جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں جسے کسی کان نے سنا نہیں اور جینیس سے جینیس انسان بھی ہے وہ بھی ان نعمتوں کو امیجن بھی نہیں کر سکتا جو اللہ نے اپنے بندے کے لیے تیار کی ہوئی ہے ہم بارگاہِ الہی میں دعا گو ہیں کہ رب کائنات عباد الرحمان کی انخصوصیات کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق دے اور وہ عجر و انام عطا فرمائے جس کا وعدہ اس رب رحیم نے فرمایا ہوا ہے